موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم لکا الحمد کما انتا احلو فسلی علی محمد کما انتا احلو وفعل بنا ما انتا احلو فینکا انتا احلو التقوی و احل المغفر اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترسالو ہمارے والے صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک دوست تھے سینئر وکیل تھے ایک دفعہ تو بہت پریشان اٹھال ایسی کمزور چہرے پہ مردنی چھائی ہوئی اور چہرہ بہت زیادہ متاثر تو خیر خیریت پوچھی تو بوچھا کیا ہوا خیریت تو ہے کہنے لگے ڈاکٹر جو ہے مجھے تھوڑی شیئے سینے میں تکلیف ہوئی تو میں دل کے ڈاکٹروں کے پاس گیا تو دل کے ڈاکٹروں نے فوراں مجھے بتایا کہ آپ کو انجائنا ہے دل کا مسئلہ ہے دل کی چھٹکے لگے ہیں اور کبھی بھی کوئی خطرناک چھٹکہ لگ سکتا ہے آپ اپنا جرنل چیک اپ کرائیں تو کہا پھر میرا تعلق تھا تو میں فوراں امریکہ چلا گیا اور امریکہ میں ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے پہلے میں نے ان سے جہاں وقت لیا پھر وہ کچھ عرصے کے بعد وقت ملا پھر جس مقررہ وقت میں میں ان کے پاس گیا امریکہ کے بڑے ہسپتال تھا دل کا بڑا ہسپتال لیکن اس پہ میں جب گیا تو اس کے مین گیٹ کے اوپر ایک چیز لکھی ہوئی تھی اور وہ چیز یہ تھی کہ پاؤں پہلے پیدا ہوا یا پیہ یہ تو مجھے جھٹکا لگا یہ کیا بات ہے دل کا ہسپتال ہے بہت بڑا پوری دنیا کے بڑے ہسپتالوں میں اس کا شمار ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے پاؤں پہلے پیدا ہوا یا پیہ تو کہا مجھے سمجھ نہ آئی تھوڑی دیر کے بعد میرے اندر میرا اندر بولا کہ وہ سچ کہتے ہیں کہ جب سے پیہ آیا ہے پاؤں کا استعمال ختم ہوئے اور جب سے پاؤں کا استعمال ختم ہوا ہے ہم مریض اور بیمار اور بہت زیادہ پریشانی اور نٹحالیوں میں چلے گئے ہیں پاؤں کا استعمال ختم ہوا ہے پاؤں کا استعمال پیدل چلنا سیر کرنا واک کرنا یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں انتہا یہ ہو گئی ہے کہ ہم پہلے گھر کے سہن میں چل کے ویڑے میں سہن میں چل کے ایک کونے میں جو ہے وہ لیٹرین بیت الخلا ہوتا تھا اب تو اتنا بھی نہیں چلتے کہ کمرے کے میں ساتھ اٹیچ بات کا ایک نظام بن گیا ہے اور وہاں ہم اپنی زندگی کی ضروریات استعمال کرتے ہیں اب تو اتنا ہی ختم ہو گیا کہ ہم اپنے پاؤں کو اتنا معذور کر بیٹھے ہیں کہ وہ پاؤں کا استعمال ختم ہو گیا پاؤں ہماری زندگی میں صحت کی دلیل ہے اور سیر بہت زیادہ زندگی کی ضرورت ہے پرانے بزرگوں نے پرانے دانشوروں نے یہ بات تو واضح لکھی ہے کہ رات کا ہلکا کھانا کھائیں اور ہلکا کھانا کھانے کے بعد اگر آپ کو کانٹوں میں بھی چلنا پڑے تو رات کی سیر ضرور کریں کھانے کے بعد پھر سویں اگر کانٹوں میں بھی چلنا پڑے تو یعنی پر مشکت بھی چلنا پڑے تو رات کو کھانا کھائے بغیر نہ سویں کھانا کھا کے سویں اتنا زیادہ زندگی صحت اور تندرستی کے لیے پیدل چلنا اتنا زیادہ ضروری ہے اور اتنا ہماری زندگی میں اس کا اثر ہوتا ہے اور اس کی تاثیر ہوتی ہے ہم کیوں پیدل چلنا بھول گئے ہیں ہم کیوں سیر کرنا فراموش کر گئے ہیں بقولک صحت مند اور اکل مند آدمی کے جس معاشرے میں دیکھو کہ پارک ختم ہوتے جا رہے ہیں اور پارکوں پہ لوگوں نے قبضہ کر کے فلازیں امارتیں بنا لی ہیں یا پارکوں میں کھوڑا اور ٹھیر ڈالنا شروع کر دی گندگی کا تو سمجھ لیں کہ وہ بیمار معاشرہ ہے ان کی رائے بھی بیمار ان کی صحت بھی بیمار ان کا گھرانہ بھی بیمار ہے جس معاشرے میں پارک نہیں ہے جس معاشرے میں گرین بیلٹ نہیں ہے جس معاشرے میں پیدل چلنے کا ذوق ختم ہے آپ پارک میں نہیں جا سکتے یا آپ پارک آپ کو مجسر نہیں ہے آپ گرین بیلٹ نہیں ہے آپ کو یہ چیز مجسر نہیں ہے آپ ایک کام تو کر سکتے ہیں آپ کے گھر کے کسی حصے میں پیدل چلنا شروع کر دیں بڑے بڑے میں سیاسی لیٹروں کی زندگی جیل کی زندگی میں نے پڑھی ہے اور اس پہ میری ایک کتاب بھی ہے اس جیل کی زندگی پہ میں نے پڑھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ صحت مند اور عقل مند لوگ وہ ہیں جو جیل میں بھی پیدل چلنا نہیں چھوڑتے حتی کہ کال کوٹھڑی میں کال کوٹھڑی میں بھی وہ پیدل چلتے ہیں وہ پیدل چلتے ہیں یہ اس دور کی بات ہے جب اس ملک پہ انگریز کی حکومت تھی تو ایک یہ کاغان اور میں آپ کو ناراند کی بات بتا رہا ہوں ایک انگریز فیملی گئی وہاں سیر کرنے کے لیے اور سردی کچھ قریب تھی پڑھ رہی تھی برف تھوڑی تھی ہلکی تھی زیادہ نہیں تھی تو ایک خاتون سیر کرنے کے لیے کیمرہ ساتھ لیا اور نکل گئی دن ڈھلے اور نکلتے نکلتے بہت دور نکل گئی قدرت کی حسین مناظر قدرت کی فطری نقاشی ایک مخلص کی کال لیتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام میں لوٹرہ سے بات کر رہی ہوں نرکس جی میرے مسئلہ یہ ہے کہ میرا جو دفعہ حمل ضائع ہوئے پانچ پانچ لہینے کا جی پانچوں میں شروع ہوتا ہے مجھے دردیں لگ جاتی ہیں اور زندہ بیوی کی پرپائش ہو جاتی ہیں مجھے اس حوالے سے کچھ بتائیں اچھا اچھا حمل ضائع ہوا اس ضائع ہونے کی اصل جو وجوہات ہیں بنیادی وجوہات ان میں جو بنیادی چیز ہیں وہ غزائی کمزوری ہے متوازن غزاؤں کا نام ملنا ہے ایک اور مشکک کی کمی ہے جو خواتین گھر کے کام مشکک گھر کا پوچا گھر کے جھاڑو گھر کی ڈسٹنگ دھول اور گھر کی خدمت کام برطن دونا آٹھا گھوننا میں ایک سائنسی ریسرچ پڑھ رہا تھا آٹھا گھوننے والی خواتین کا دودھ بھی کم نہیں ہو سکتا ان کے بچے بھی کمزور پیدا نہیں ہو سکتے اور ان کا حمل اسے آپ ہم بارشن کہیں مس کیریج کہیں جو بھی ہے نہیں گر سکتا خواتین میں دو چیزیں ختم ہو گئی ہیں ایک متوازن غزہ جن میں سبزیاں پھل مسنوعی جوسوں پہ آگئے سستے پھل سستی سبزیاں پھر ہم سبزیاں پکاتے ہیں تو اس میں مسالے اتنا ڈال دیتے ہیں کہ ہماری ہمارا جسم جو ہے وہ سارا کا سارا اسی میں جل جاتا ہے ایک تو عرض یہ ہے آپ کی خدمت میں محترمہ آپ اپنی غزاؤں کو ساتھ کی پیلے آئیں اور اپنی طبیعت میں مشکت کریں گھر کا کام گھر کی ذمہ داریاں گھر کا نظام چکی پیسی جاتی تھی لسی بلوئی جاتی تھی یہ مشکت ہے بازوں کی کندوں کی کمر کی آپ لسی بلوئی جاتے ہوئے دیکھیں کہ پورا جسم ہلتا ہے دو رسیاں ہاتھ میں ہوتی ہیں مٹکے کی چکی پیسے ہوئے پورا جسم کمر سمیت پورا جسم ساتھ چکر کاٹ رہا ہے پوری جسم کی ورزش مہروں کی ورزش کمر کی آساب کی آج اگر لسی نہیں ہے لسی نہیں ہے اور چکی نہیں ہے تو گھر کے کام ہے تو مشکت کچھ تھوڑی سی کریں اور ایک نسخہ بتاتا ہوں اور ایک وظیفہ بتاتا ہوں چوری پاتھا ہماری ایک دیسی دواء کا نام ہے چوری پاتھا پھول مکھانے لود پٹھانی آپ لکھ لیجئے میں پھر ارز کرتا ہوں چوری پاتھا پھول مکھانے لود پٹھانی گوزبان کے پھول میں خاموش ہو گئے ہوں کہ آپ لکھ لیں گوزبان کے پھول اور آخری چیز مصری ہے اور چھوٹی الہچی یہ ساری چیزیں ہم مزن لے لیں لیکن مصری ان سب کے وزن کے برابر لیں مثلا سب پچاس پچاس گرام ہے تو مصری ان سب کے وزن کے برابر لیں اور ان کو باریک پیس لیں ایک چمچ صبح اور ایک چمچ دوپہر اور ایک چمچ شام دودھ کے ساتھ یا صبح اور شام یہ نسخہ مجھے کہاں سے ملا ایک پرانی دائی تھی وہ میرے پاس دوائیں لینے آتی تھی کیا کرتی تھی کاغذ پر لکھا مریضوں کی کیفیت پھر مجھ سے اس کی دوائی لے کے آتی تھی اور ہر دوائی کے اندر کاغذ کا ایک چھٹ ڈلواتی تھی پتہ چلے کہ فلان مریض کی دوائی ہے بہت عرصہ آتی تھی اس کی بہت زیادہ پریکٹس تھی مجھ سے دوائی لی جاتی تھی اس میں اپنا خرچہ رکھ کے دوائی آگے دیتی تھی اور اپنا گھر کا نظام چلاتی تھی ایک دفعہ میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا آپ کا کوئی تجربہ شدہ ٹوٹ کا ہو کہلنے کے کئی ہیں اور یہ نسخہ بتایا بڑی خاتون تھی کہلنے کی ایک ہندو دائی تھی میں اس کے ساتھ بہت ترسہ کام کرتی رہی حدمت کرتی رہی ایک ایک دن میں بعض وقت ہم چھے چھے آٹھ آٹھ بچوں کی ڈیلیوری کے سسلے میں بھی گھر گھر جانا ہوتا تھا ورنہ دو تین بچوں کا نظام زچگی کا تو عمومی بات تھی اور پھر عورتوں کا علاج کرتے تھے تو عورتوں کی جتنی بھی بیماریاں تھیں ان سب کے لیے اس ہندو دائی کے پاس بہت زیادہ ٹوٹکے تھے اور وہ مجھ سے بنواتی تھی وہ ٹوٹکے مجھ سے بنواتی تھی اور میں بناتی تھی اور مجھے وہ سارے نسخے یاد ہو گئے پنساری کی دکان سے لاتی تھی یہ جو ٹوٹکا میں نے محترمہ آپ کو بھی بتایا ہے یہ جن خواتین کے بچے گر جاتے ہیں بارشن ہو جاتا ہے بسکیاریج ہو جاتا ہے بچے نامکمل ہوتے ہیں آٹھویں مہینے ساتھویں مہینے پانچویں مہینے میں جب بوجھ پڑھنے لگتا ہے تو اس وقت بچہ گر جاتا ہے اس کے لیے بہت کمال چیز ہے آپ اس کو کچھ عرصہ لگتار کریں چند دن چند ہفتے چند مہینے اور ایک وظیفہ بتاتا ہوں پھر غور سے سنیں گے یہ ہر نماز کے بعد آپ ایک تصویح پڑھیں دھیان والی تصویح یقین والی تصویح توجہ والی تصویح اور پورے کی پوری توجہ دھیان کے ساتھ ہر نماز کے بعد آپ پڑھیں اس ایک تصویح سے اللہ کی رحمت ہوگی بھصل ہوگا کرم ہوگا اور آپ کو اس کا بہت بہت نتیجہ اور ریزلٹ ملے گا اور بہت خیر و برکت ملے گی اس ایک تصویح سے اور اس وظیفے کو سارا دن بھی کھلا پڑھیں اور گیارہ بار آیت القرصی صبح شام لازم پڑھیں اور دائیں ہاتھ پہ دم کر کے پیٹ پہ مل دیں گیارہ بار آیت القرصی ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہو اور اول آخر تین بار درود پاک یہ آپ لازم پڑھیں اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا ریزلٹ بھی ملے گا بہتری بھی ہوگی اور خیر و برکت بھی ہوگی صحت اور تندرستی بھی ہوگی اس پہ انشاءاللہ آپ توجہ کیجئے تو بچوں کے مسائل میں آپ کے جو ہے وہ پریشانی اور ختم ہو جائیں گی اور الجنے ختم ہو جائیں گی اور اللہ پاک آپ کو بیٹے اور نیمتیں عطا فرمائے گا جو وظائف میں نے دی ہیں وہ وظائف ضرور توجہ سے کریں گے تو میں پیدل چلنے کی بات کر رہا تھا کہ پیدل چلنا ہماری زندگی کا کتنا اہم مسئلہ ہے کہ پیدل ہم اپنی زندگی میں چلتے چلتے حتیٰ کہ مجھے ایک صاحب کہنے لگے جب سے پیدل چلنا ختم کر دیا ہم خود پیدل ہو گئے ہیں پیدل ہونا محاورہ ہے کہ ہم جو ہے خود ہی مسائل میں مقتلہ ہو گئے ہیں اور خود ہی پریشانی مقتلہ ہو گئے ہیں خود ہی پریشانی مقتلہ ہو گئے ہیں خواتین گھر میں پیدل چلتی تھی اب وہ کام والی خواتین پیدل چلتی ہے کام والی خواتین کو آپ دیکھیں گے بیماریاں نہیں ہوگی جو گھر کی مالکہ ہوگی اور ملکہ ہوگی اور رانی ہوگی اس کو بیماریاں ہوگی ایک ہے نکرانی اور ایک ہے رانی رانی کو بیماریاں ہوں گی نکرانی کو بیماریاں نہیں ہوگی اچھا رانی کو جب بیماری ہوگی رانی کی بیماری کے لیے پیسہ بے شمار لگے گا اور نکرانی کی بیماری چھوٹی سی بھی گولی کوئی مجبوراں ٹیکہ کوئی سیرپ یا ٹونے ٹاٹکوں سے نکرانی ٹھیک ہو جائے گی اور رانی ٹھیک نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ رانی نے بیٹھنے کا مزاج بنا لی ہے مشکت کا مزاج ختم ہو گیا مجاہدے کا مزاج ختم ہو گیا آگے بڑھنا محنت کرنا مشکت کرنا اس کا مزاج ہی ختم ہو گیا ہم نکرانی بن جائے اب وہ صحت کے اعتبار سے وہ رانی ہے تخت کے اعتبار سے یہ رانی ہے اور بنیادی طور پہ وہ ہی رانی ہے اور یہ نکرانی ہے کیوں؟ اس کی صحت ہے ہی نہیں گولیاں کھاتی ہیں گھر کے کام مشکت اور پیدل چلنا پھر عجیب بات ہو ہے جو خواتین گھر کے کام نہیں کرتی پھر وہ پارکوں پہ پیدل چل کے وہی مشکت کرتی ہیں اگر وہ گھر کے کام کر لیں کپڑے دھونے ہیں جھاڑو دینا ہے گھر میں پیدل چل کے ایک ایک چیز کو سمالنا ہے جہاں گھر کی نگداشت ہوتی ہے گھر کی نگرانی ہوتی ہے اور زندگی میں سکون ملتا ہے وہاں اللہ پاک کا فضل ہوتا ہے اور صحت ملتی ہے اپنی طبیعتوں کو پیدل کی طرف لائیں اور اپنی طبیعتوں کو مشکت کی طرف لائیں اگر نہ لائیں اگر نہ لائیں تو پھر وہ زندگی صحت کی طرف نہیں ہے مجھے ایک دانشورک کی بات بہت اچھی لگی کہنے لگے ہم پہلے کماتے ہیں اور اپنے جسم کو سکون نہیں دیتے صحت نہیں دیتے جی بھر کے ساری عمر کماتے ہیں نہ متوازن غزہ کھاتے ہیں سادہ غزہ کھاتے ہیں نہ متوازن سوتے ہیں نہ اولاد کو وقت دیتے ہیں نہ بیوی کو نہ گھر کو نہ اپنی زندگی کو خوب جی بھر کے کماتے ہیں پھر مالدار ہو جاتے ہیں پھر وہ مال اپنی صحت اور بیماری کے نام پہ جسم پہ لگاتے ہیں کوئی زندگی تو نہ ہوئی ایک صاحب ہے ہمارے جاننے والے ان کے پاس ایک ایجنسی ہے تو وہ اپنی چیزیں ٹرک پہ سپلائی دیتے ہیں کہنے لگے کہ جب کچھ نہیں تھا جب کچھ نہیں تھا صحت بھی تھی کھانا بھی تھا جب سے مال آیا ہے صحت بھی چلی گئی ہے کھانا بھی چل گئی ہے پوچھنے والے نے پوچھا کہ اس کی وجہ کہا کہ پیدل چلنا اور زندگی کی حرکت اور مومنٹ ختم ہو گئی ہے پیدل چلنا ختم ہو گیا ہے ایک اور دانشوار کا کال سنو بڑی کام کا ہے کشنے کے جی کھانے سے بندے کا پیٹ بڑھتا ہے اور بندہ موٹا ہوتا ہے انہوں نے بات کو ٹوکا اب ذرا سنیے گا گوھر سے کہنے کے کھانے سے بندہ موٹا نہیں ہوتا کھانے سے پیٹ نہیں بڑھتا نہ کھانے سے موٹا ہوتا ہے نہ بندے کا کھانے سے پیٹ بڑھتا ہے بلکہ بلکہ کھا کر بیٹھنے سے کھانے سے نہیں کتنے مزدور ہیں کتنے لوگ ہیں بہت غزہ کھاتے ہیں لیکن وہ اتنی مشکت کرتے ہیں اتنا جسم کو جتنا دیتے ہیں اس سے کہیں زیادہ لیتے ہیں اتنی مشکت کرتے ہیں اور اتنا اپنے جسم کو مجاہدہ دیتے ہیں تو کھانے سے نہیں کھا کر بیٹھنے سے ہم اپنی زندگی کو پیدل کے نام پر مشکت کرتے ہیں جی ایک مخلص کی کار لیتے ہیں السلام علیکم اسلام علیکم حضرت صاحب اسلام علیکم والیکم سلام ورحمت اللہ آجی میں آسمان بول رہی ہوں لاہور سے جی میرے نا اپنے میاں کی ملازمت کے لیے آپ سے بات کرنی تھی جی بچے بھی میرے پڑ بھی رہے ہیں لیکن کام مو نہ ہو نیکی جب سے ان کی پڑھائی بھی رکھی ہوئی ہے جی وہ بھی ملازمت لاش کر رہے ہیں جی تو گھر بھی میرا رینٹ پہ اکرائی بھی ہم لوگوں کے سر پہ جڑے ہوئے ہیں جی تو میں خود بھی بیمار رہتی ہوں میرے گلے کا مسئلہ ہے میں تھریکسن لیتی ہوں مجھے نیند بہت آتی ہے میں کوئی کام کر رہی ہوتی ہوں مجھے ہوتا ہے میں چھوڑ کے سو جاؤں جی نماز بھی نہیں پڑھی جاتی ہے آپ کے وزائد بھی کرتے ہیں جو آپ بتاتے ہیں ٹی وی پہ جی اچھ ایک تو آپ کے مسئلہ صحت کا ہے اور دوسرا آپ کا معاشی مسئلہ کاروبار کا مسئلہ ملازمت کا مسئلہ گھر کی اندر آمدنی کا کوئی ذریعہ یہ مسئلہ ہے اس حصے میں دو چیزیں ارز کروں گا ایک دعا میں نے آپ کو بتائی ہوگی یقیناً محترمہ آپ پڑھتی بھی ہوں گی ایک مسنون دعا ہے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حضرت علی کرم اللہ ہوا جھوک سے اس کی روایت ہے کہ مفہوم ہے حدیث مبارکہ کا کہ ایک شخص آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی اپنے کرزے اور اپنی پریشانی کا تذکرہ کیا تو میری آقا نے فرمایا مفہوم ہے تو دعا پڑھا کر اللہ مکفینی بے حلال کان حرام کان و اگننی بے فضل کان من سوا تو میرا مشورہ ہے محترم اس دعا کو بہت زیادہ پڑھے اس دعا کو بہت زیادہ پڑھے اللہم اکفینی اللہم اکفینی اللہم اکفینی بے حلالک انحرامی و اگننی بے فضل کان من سوا اللہم اکفینی بے حلالک انحرامی و اگننی بے فضل کان من سوا اس دعا پہ اپنی توجہ ذرا پڑھائیں اور پستقل بزاجی سے اس دعا کو آپ توجہ دیں تو اسے انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت اللہ پاک کا فضل اور اللہ کا قرم ہوگا اور بہت زیادہ آپ کو غیبی نظام سے رزق کے دروازے صحت کے دروازے اور برکت کے دروازے آپ کو کھلے ملیں گے اس دعا پہ توجہ فرمائیں ایک دوسری یہ ہے کہ آپ اپنی صحت اور تندرستی کے لیے اپنی صحت کے لیے ایک چیز میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ آپ وہ ضرور کریں گے پہلے تو یہ دعا آپ کے انشاءاللہ رزق کے مسائل میں آپ کا ساتھ دے گی اس کو چند دن چند ہفتے چند مہینے پڑھیں اور کچھ عرصہ لگاتار پڑھیں اور بہت توجہ یقین اعتماد سے پڑھیں اور بہت دھیان سے پڑھیں اس دعا کو تو اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور میرا مشورہ یہ تھا کہ سارا گھر پڑھیں اور گھر کا ہر فرد پڑھیں تو اللہ پاک کی رحمت ہوگی آپ کو ایک چیز میں آپ کی صحت کے لیے بتاؤں گا کہ ایک دوا ہے سپاری پاک کسی بھی اچھے دوا خانے کی آپ لے لیجئے میرے دوا خانے کی بنی نہیں اب کسی بھی دوا خانے کی لے لیجئے سپاری پاک اس کو آپ ترہا توجہ دھیان سے مستقل مزاجی سے آپ سپاری پاک جو ہے وہ استعمال کریں کم از کم پانچ دس دنیاں ایک بڑا چمچ بھرا ہوا دودھ کے ساتھ مجبوراً پانی کے ساتھ آپ صبح شام دیجئے ایک بڑا چمچ بھرا ہوا دودھ کے ساتھ یا پانی کے ساتھ آپ صبح شام دیجئے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کی رحمت ہوگی آپ کو اللہ صحت تندرستی آفیت اتا فرمائے اور آپ بالکل صحت مند ہو جائیں گے انشاءاللہ اب اگر آپ کچھ حرصہ کریں گے تو آپ کو بہت فیدہ ہوگا انشاءاللہ یہ دو چیزیں رسک کے لئے تم نے دعا بتائی ہے آخری دعا ہے اور بہت باکمال دعا ہے اس دعا کے تو میرے پاس واقعاتی واقعات ہیں کہ کرزوں کے لئے رسکی فرمانی کے لئے رسکی وسط کے لئے اور صحت تندرستی کے لئے یہ بہت بہترین دعا ہے اس دعا پہ اپنی توجہ بڑھائیں گے اس دعا پہ اپنا دھیان بڑھائیں گے اور اس دعا کو آپ کچھ حرصہ لگتار مستقل مزاجی سے کریں گے تو اللہ پاک کی رحمت ہوگی صحت ہوگی اور تندرستی ہوگی اور بہت ہی زیادہ خیر و برکت ہوگی اس دعا سے آپ اس دعا پہ توجہ کریں بہت زیادہ پڑھیں بہت زیادہ پڑھیں بہت زیادہ پڑھیں اللہ آنکھوں سے جلوے بھی دکھائے گا اس دعا کی برکتیں بھی دکھائے گا اور اس کے کرشمیں بھی دکھائے گا اور سپاری پاک آپ استعمال کیجئے چند دن چند ہفتے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا تو میں ارس کر رہا تھا کہ اپنی زندگی کو پیدل کی مشکت میں ڈالے پہلے ہماری غزائیں ایسی تھی جو خود حضم کرتی تھی مثلا جس غزاں میں لسی ہے جس غزاں میں لسی ہے وہ خود ایسا ہے کہ خود حضم کرتی ہے اور جس غزاں میں چائے ہے چائے حضم نہیں کرتی چائے کو حضمے کے لیے کچھ محنت کی ضرورت ہے وہ پاؤں کی مشکت ہے وہ جسم کی مشکت ہے لسی خود حضم ہے اور لسی پینے والے کو بلڈ پیشر کبھی نہیں ہوگا انگزائیٹی ٹینشن کبھی نہیں ہوگی اور لسی پینے والے کو اسٹریس نہیں ہوگا لسی پینے والے کا غصہ زیادہ نہیں ہوگا لسی پینے والے معاشرے میں احتجاج سڑکوں میں جلاو گھیراو نہیں ہوگا لسی پینے والے معاشرے کے اندر حکمرانوں کو گالیاں نہیں دی جائیں گی یا ایک دوسرے کے فرقے اور مسلک اور علاقوں اور صوبوں کے نام پہ جھگڑی نہیں ہوں گے لسی کا خاصہ ہے ہم نے تو تیز مشروبات کافی اور چائے کی طرف اپنے قدم بڑھائے ایک طرف مشروبات کھانے بدلیں اور دوسری طرف اپنے آپ کو سست کر دیا اور پیٹھ کریں ایک مخلص کی کال لیتے ہیں السلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی جی بات کیجئے جی بات کیجئے اسلام علیکم جی میں نے پوچھنا تھا کہ میرے بات پکی ہوئی ہیں بہت اچھی بات پکی ہوئی ہیں ہوتے پکی صحیح بات پکی ہوئی ہیں بات ان کو ساری بات پکی ہوتی ہے جانو جانو کیا لیکن پیر آپ کی آواز کٹ رہی ہے محترمہ بات پکی ہونا یہ مجھے سمجھ آئی ہے آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں تھوڑا سا ذرا ٹھہر کے بات کیجئے میں یقینا آپ کی بات توجہ سے سنوں گا بات پکی ہوتی ہے خودی ختم ہو جاتی ہے جی پتا نہیں چلتا کسی وجہ کرتے گا کسی بھی جائیں گے سب تک زندہ آ جاتا ہے پھر بات ختم ہو جاتی ہے آپ رشتوں کی بات کر رہی ہیں جی جی رشتے کے لیے میرے اپنے اچھا بات پکی ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اور اختتام تک نہیں پہنچتی اللہ پاک بیٹیوں کے نصیب مقدر اچھے کرے یہ بہت بڑا عالمی ہے اس وقت بہت زیادہ کہ بیٹیوں کے رشتے بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں اور وہ مجبوراً بہت سی ایسی خواتین ہیں جو پھر اپنی نوکری کی طرف جاب کی طرف متوجہ ہوتی ہیں رشتے نہیں ہو رہے ہیں اور رشتوں کی تنگیاں اور بندشیں بہت بڑھ رہی ہیں یہ بہت اس وقت بہت بڑا معاملہ ہے علمیہ ہے بہت بڑا رشتے نہ ہونے کی جو وجوہات میں اسباب ظاہری ہیں وہ یہ ہے کہ ہم میارات کو تلاش کرتے ہیں میارات کو تلاش کرتے ہیں کہ میار ہمارا کیا ہے کہ ہم کتنا میار جو ہے بیٹی کا قد کیسے ہے بیٹے کا قد کیسے ہے اس کی عمر کتنی ہے ان کا گھر کس گلی میں ہے کس سوسائٹی میں ہے اس کے تعلیم کیسی ہے بہت سے میارات ہمارے پتل گئے ہیں اور بیٹیاں بیٹھی بیٹھی بڑھی ہو جاتی ہیں کئی بیٹیاں ایسی ہیں مجھے خط ملے والدین کے بارے میں گالیاں اور بددوائیں دیں بہت زیادہ میارات تو میری آپ سے درخواست ہے کہ جہاں بیٹی کو یقیناً کوئی بندہ اندھی کوئے میں دھکا نہیں دیتا لیکن اتنے میارات بھی نہ ہوں کہ بیٹیاں اپنی زندگی کے ازدواجی زندگی اور جیون ساتھی کے لیے وہ بیجاری پریشان رہے پھر گناہوں کی زندگی بڑھ جاتی ہے بیہیائی فہاشی بڑھ جاتی ہے تو رشتوں کے لیے میں ایک وظیفہ آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں اس وظیفے پر تھوڑی سی آپ توجہ دیں وہ وظیفہ ہے ایک چھوٹا سا لفظ ہے اللہ پاک نے بڑا اس کا نام اس کی برکت ہے اللہ پاک جلدہ شنہ کی کہ اللہ کے نام میں کتنی برکت ہے اللہ کے نام میں کتنی تاثیر ہے اب ایسا کریں کہ سورت وصحہ چالیس بار صبح شام میں رشتوں کے لیے ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اول آخر تین بار کرود پاک اول آخر ضروری ہے سورت وصحہ آپ بہت زیادہ پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں تو سورت وصحہ پڑھیں گے اس کی برکت اس کی رحمت اس کا فیض اور فضل اتنا ہوگا سورت وصحہ کا کہ اللہ پاک کی رحمت ہوگی کہ رشتے خود بخود آنا شروع ہو جائیں گے ایک اور کام کرنا ہے یہ تو آپ نے چالیس بار صبح شام سورت وصحہ پڑھنی ہے چالیس بار صبح شام اول آخر درود پاک ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری آپ سے درخواست یہ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک کام اور کریں ہر نماز کے بعد ایک بار سورت وصحہ پڑھیں گے سورت وصحہ اور اس کی ہر کاف پہ نو بار یا کریم پڑھیں گے نو کاف ہیں سورت وصحہ میں نو کاف ہیں اور ہر کاف پہ یا کریم پڑھنے ہیں لیکن گڑ گڑا کے بیکاری بن کے مہتاج بن کے سائل بن کے ہر کاف پہ یا کریم پڑھنے ہیں ہر کاف پہ یا کریم پڑھنے ہیں ہر کاف پہ یا کریم پڑھنے ہیں اس کا بہت زیادہ بہت زیادہ اس کا ریزلٹ ہے برکت ہے رشتوں کی بندش جادو کی وجہ سے نظرِ بد کی وجہ سے جنات کی وجہ سے یا زندگی کی کسی بھی مشکل کی وجہ سے رشتوں کی بندش ہے اور رشتے بندے ہوئے ہیں تو آپ اگر اس پہ تھوڑی سی بھی توجہ کر لیں اور تیہان دیتے ہیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور بہت نتیجہ ہوگا میرا تو محلسانہ مشروع ہے کہ آپ رشتوں کی بندش پہ آپ توجہ اگر چاہتے ہیں تو یہ صورت وضوحہ کا یہ عمل آپ کو سرسر لگتار کیجئے اب اللہ پاک ایسا کرم فرمائے گا ایسا فضل فرمائے گا کہ آپ کو اللہ کی رحمت ہوگی صحت ہوگی برکت ہوگی اور رشتے ایسی غیب کے خزانے سے ہوگے یہ میں جتنی بھی مرد ہیں جتنی بھی خواتین ہیں یا جتنی بھی والدین ہیں ان سب سے ہی بات ارس کر رہا ہوں کہ اس کو کچھ عرصہ کریں پرگڑ گڑا کے کریں بھیکاری بن کے کریں محتاج بن کے کریں اور منگتہ بن کے کریں اس کو آپ پوری توجہ دیں اس کو پورا تیہان دیں تو اللہ پاک کی ایسی شانے کریمی کہ اللہ پاک کرم اور فضل اور راحت اور رحمت کے فیصلے فرمائے گی اور اللہ پاک کی رحمت اور برکت ہوگی اور آپ کے مسئلے حل ہوں گے مشکلیں دور ہوں گی اور اللہ غیر سے ایسا رشتہ عطا فرمائے گا جس رشتے کے بعد کبھی پچتاوہ نہیں ہوگا اللہ ہم سب کو خیریاں اور برکتیاں عطا فرمائے گا انشاءاللہ آپ تھوڑی شئی اس وظیفے میں توجہ کر دیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا آج میں آپ کو ووک کا ایک اور طریقہ بھی آپ کی خدمت میں ارس کروں گا کوئی ایسا جوتہ لے لیجیے جو چمڑے کا ہو سستے سے سستہ بھی یا جیسا بھی ہو لیکن چمڑے سے مراد یہ ہے اکثر ہوتا یہ ہے جوتے کا اوپر کا حصہ چمڑے کا ہوتا ہے اور جو جوتے کا نیچے کا حصہ ہوتا ہے اس میں سارا ریکزین ربڑ یہ چیزیں ہوتی ہیں اصل رگڑ تو نیچے لگتی ہے اصل رگڑ تو نیچے لگتی ہے اوپر نہیں لگتی اور وہ جو ربڑ ہوتی ہے نیچے رگڑ لگتی ہے اس سے ایک آتش ایک ہیٹ پیدا ہوتی اور اس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں پوزیٹیف نیگیٹیف تبدیلیاں آتی ہیں آپ نے دیکھا کہ واکنگ ٹریک یعنی جہاں پیدل چلتے ہیں وہ کچھا ہونا چاہیے کیوں؟ اس کا بھی اثر دماغ پہ پہنچتا ہے صحت پہ پہنچتا ہے پکی زمین پہ چلنے سے صحت نہیں بنتی کچھی دھرتی پہ کچھی زمین پہ چلنے سے صحت پہتی ہے اب آپ ایک چوتہ لیجئے ایسا وہ جوگر ہوں وہ جوٹہ ہو آج کل ہش پپی کے نام پہ جو چوتہ ہے اس کا اوپر نیچے چمڑا ہے اس طرح کے اور بھی بے شمار جوٹے ہو سکتے ہیں لیکن چاہیے دنیا کا جتنا مہنگا جوگر ہو مہنگا جوٹہ ہو اس کا اوپر اور نیچے اگر چمڑا لیدر نہیں ہے اور وہ چیک کریں نیچے خاص طور پر شکل چمڑے کی ہوتی ہے لیکن وہ ریکسین ہوتا ہے وہ ربر ہوتا ہے اس کو اچھی طرح تیل لگائیں پہلے دور میں سر ناف اور پاؤں کو تیل لگائے جاتا تھا لاتھی کو زیادہ تیل لگائے جاتا تھا لاتھی مضبورت ہوتی تھی اور چوتے کو تیل لگائے جاتا تھا صحتی ہوتی تھی عمریں ہوتی تھی فٹنس ہوتی تھی کہاں حکیم کہاں ڈاکٹر کہاں آسپتال اور کہاں لمبی لینے ٹیسٹوں کی کہاں تھی یہ چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہوتے تھے یہ صحت مند زندگی کے کچھ موثر انداز ہوتے تھے یہ چیزیں ہوتی تھیں تو ایک تو آپ نا مالش کر لیں کس کی جھوٹے کی اس کو کوئی سا بھی تیل خوب لگائے اور روزانہ لگائے وہ چوستا چاہے گا وہ چمڑا چوستا چاہے گا اگر چمڑا ہوگا چوسے گا ریکسین کبھی نہیں چوسے گا وہ چوستا چاہے گا اس جھوٹے میں چلیں اور بغیر جرابوں کے چلیں جرابے نہیں ہو جھوٹا پہلے سے اتنا لے لیں کہ آپ جرابے پہنے بغیر وہ جھوٹا چلتے ہوئے اترے نہیں اس کی پھر پاؤں کی بھی مالش کیا کریں اس جھوٹے پہ چل کے آپ کچھ واک کر کے دیکھیں سہر کر کے دیکھیں ایسا جھوٹا چمڑے کا ہو اپر لور چمڑے کا ہو خوب تیل اس پہ لگائیں پھر پی لیں پھر لگائیں پھر ہفتے کے بعد پھر اور لگا لیا کریں مسلسل تیل لگائیں اس پہ پیدل چلیں یہ پیدل چلنا آپ کی زندگی صحت اور تندرستی کے لیے کتنا مفید ہے یہ پیدل چلنا آپ دیکھیں پھر اس کو آپ دیکھیں کہ اس پیدل چلنے سے آپ کو زندگی کے صحت اور تندرستی کتنی بہتر اور کتنا لاجبہ جو شخص جمڑے کی جوتی تیل سے اس نے تیل پی لیا ہو اور پیدل چلے گا اس کے گھٹنے درد نہیں کریں گے اگر وہ گھٹنوں کا مریض بھی ہوگا ہلکے ہلکے قدم اٹھائیں اور جو شخص اس تیل کی پی ہوئی جوتی سے چلے گا اس کا دماغ روشن ہوگا تر و تازہ ہوگا صحت مند ہوگا اس کی نظریں مضبوط ہوں گی آئی سے نظر چمک پیدا ہوگی اس کا چہرہ روشن ہوگا اسے کسی کریموں کی ضرورت نہیں ہوگی ہم تھوڑی سی سوچ اپنی صحت کے اس نکتے کی طرف لے آئیں اس نکتے کی طرف لے آئیں اور ہمیں انشاءاللہ پتا چلے گا کہ ہمیں پیدل چلنے کا کتنا فیدہ ہے اور اس انداز سے پیدل چلنے کا آپ تھوڑا سا خرچہ کر لیجئے دیسی سی سادہ سے جوتی بنوالیجئے آج کل سستی مل جاتی ہے اور اس دیسی سادہ سی جوتی کو تیل سے پر کر لیں دیسی سادہ جوتی نہیں ہے کوئی ایسی جوتی تلاش کر لیں موڈرن جوتی جس کا اوپر نیچے چمڑا ہو ہو چمڑا خالص پوری ریسرچ تحقیق کر لیں چمڑے کے نام پہ چمڑے کے رنگ پہ چمڑے کی قسم پہ کوئی اور چیز نہ ہو آپ پیدل چلیں پھر آپ نے پٹھے آسا موٹاپے کا چانہ پیٹ کے بڑھے کا ختم ہونا جسم کی تازگی جسم کی صحت اور جسمانی تندرستی اپنے زندگی میں آپ دیکھیں جب یہ دیکھیں گے اور یہ عمل کریں گے آپ کو ایک بہترین صحت ملی اور لا جواب تندرستی ملی چھوٹا سا عمل ہے لیکن یقینا آپ کو صحت دے گا اور آپ کو فائدہ دے گا اور آپ کو تندرستی دے گا ایک چھوٹا سامل ہے کرنے والا فائدہ ہی پائے گا اور تندرستی ہی پائے گا آپ کو خود اس کا احساس ہوگا کہ آپ انشاءاللہ صحت مند ہو رہے ہیں آج کے بعد ایک فیصلہ کریں کہ ہم چمڑے کا جوتا اس انداز سے سیر کرتے ہوئے پہنے اور گھر میں عمومی پیدل چلیں اور اپنے جسم کو مشکتی جسم بنائیں اور پیدل چلنے والا مزاج حرکت کا مزاج حلچل کا مزاج یہ ضرور کریں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا اللہ ہم سب کو صحت دیں میرے وطن کے ایک ایک فرد کو صحت مند زندگی دیں دعا کریں گے درود پاک پڑیں اللہ صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذل قوت المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا کرم الاکرمین یا جود الاجوادین یا ذل جلال والکرم ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَقْفِلْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَا كُونَنَّ رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر یا اللہ ہماری ضرورتیں غیب سے پوری فرما ہماری مشکلیں حل فرما کامل ایمان ہدایت عطا فرما کامل اخلاص کامل اخلاق عطا فرما اور کامل برکت اور آفیت عطا فرما دل کی دنیا بدل دے مولا جذبوں کی دنیا بدل دے ہماری دنیا کے بھی ضرورتیں پوری فرما اور ہماری آخرت کی بھی ضرورتیں پوری فرما بن مانگے صدا عطا فرما بن مانگے صدا عطا فرما بن مانگے صدا عطا فرما یا اللہ دنیا کے جس کونے میں تیرا بندہ اور بندی ہاتھ اٹھائے بیٹھے آمین کہہ رہے ان سب کی ضرورتیں پوری فرما ان سب کی مشکلیں حل فرما گھریلو الجھنے ختم فرما زندگی کی ناکامیہ ختم فرما عزت آفیت راحت اور پرکت دنیا کی بھی دے آخرت کی بھی دے اور بن مانگے عطا فرما بن مانگے عطا فرما وصل اللہ علی النبی کریم وعلى آلہی وصحبہی وآہل بیتہی وعطرتہی اجمائی آمین برحمت کئیہ ارحم الراحیم موسیقی